وہی آکے جیبت خاندار اگر ہمیں یہ کہے کہ ہر صبح آکے یہاں حاضری دیا کرو یہ فرق ہوتا ہے تو یہ ہے عزیزانِ من قرآنِ کریم کی روشنی میں ہمارا مفام یہ سورہِ الہجرات کی آخری آیت تھی خارجی کائنات کے تو ذرے ذرے سے واقف ہونا ہوا ہی وہ کہا کہہ سکتا تھا یہ انسان کے ہوا کرے ہمارے ساتھ تو یہ تعلق نہیں ہے فوراں نہیں اس نے کہا وہاں تو کہا ہے یعلم غیب السماوات یہاں کہا ہے بصیرن میں ماتا ملون ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو خالی علم نہیں ہے دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو اور پھر جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا قانونِ مقافاتِ عمل تو اس کے ساتھ کے ساتھ سریع الحساب ہے وہ اس کے ساتھ کے ساتھ اس کا نتیجہ مرتب کیے چلا جاتا ہے تاہر ذہی سے بے اتنائی حیوانی سطح زندگی بیٹل آف ویٹس اکول کی جنگ آپس میں کٹھے مل کے جائنا ایک سے ایک منا ہوا نہیں ہے وہ خواہ نام اعتبار سے وہ اسلمنا والی بات جو ہے مسلمان نام رکھا لیں غیر مسلم نام رکھا لیں یہ پوری ایک امت تو ایسے واحدہ ہونی ایک طرز رہی رحمہ بینہ ام کی شاید دو بھی ایسے نہ ملے ہم میں سے کہ واقعی قلبی اعتمار سے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہم درد و مخلص ہوں یہ تو صرف وہی کا ترسی کی اسے چھوڑیے تو پھر تو وہی بیٹل آف ویٹس ہے جنگ ہے عقول کی باہم میں مفادات کی جنگ ہے جو ہو رہی ہے افراد میں ہو رہی ہے قبیلوں میں ہو رہی ہے خاندانوں میں ملکوں میں برادریوں میں پوری عالم کی انسانیت کے اندر ہو رہی ہے صرف وہی بچا سکتی ہے عزیزہ اللہ آپ حیران ہوگے کہ یورپ کے ارباب دانش اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ عقل انسانی اس محسن مسائب کا حال دریافت نہیں کر سکتی جن میں ہم آج مبتلا ہیں انہیں ذرا یہ بتانا مشکل ہے کہ عقل انسانی سے ماورا ایک سرچشمہ علم بھی تھا جس نے یہ رہنمائی دی تھی اور وہ پرانی نہیں ہو گئی وہ عبدی ہے آج بھی زندہ ہے آج بھی وہ اپنے نتائج اسی طرح پیدا کر سکتی ہے جیسے کبھی اس نے کیے تھے وہ تلاش میں ہیں ہم مطمئن ہیں بیٹھے ہوئے اپنے آپ ہمیں تو تلاش بھی نہیں تو بہرحال یہ تو انسانیت کے لیے وہی میری تھی نا یہ اسلم نہ کہنے والوں کے لیے تو صرف نہیں تھا وہی کی کیا بگڑے گا اگر ہم اسے قبول نہ کریں گے اس کے مطابق نہ چلیں گے اس کا کیا بھی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومیں جو اپنے ناکام تجارب کے بعد اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں کہ عقل انسانی اس کا حل دریافت نہیں کر سکتا ان تک کوئی اسباب و ذرائع ایسے ہوں کہ یہ چیز وحی کی پہنچ جائے ان تک وہ غور کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ قومیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنائیں گی بھی اپنائیں گی وہ قومیں جو غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں اور جن کے ہاں غور و فکر اور ایک عقل جو ہے وہ اس سے کام لینا ہی ناجاز قرار پا جائے تو وہ قوم کس طرح سے اس طریقے کے بیات سکتی ہے سورا یان حجرات